اسلام علیکم پیارے دوستو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں تین ایسے کاموں کے بارے میں یہ تین کام کسی بھی مسلمان کو نہیں کرنے چاہیے یہ تین کام گھر میں اتنی غریبی لاتے ہیں اتنی بربادی لاتے ہیں کہ اگر آپ سارا سال بھی کماتے ہیں پھر بھی آپ کے پیسوں میں برکت نہیں ہوگی تو وہ تین کام کون سے ہیں آگے ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ حضرت علی شیر خدا نے ارشاد فرمایا مرنے کے بعد انسان کی آنکھیں کھلی کی کھلی کیوں رہ جاتی ہیں تو دوستو بہت پیاری ویڈیو ہونے والی ہے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیر کیجئے تاکہ تمام لوگوں تک یہ جانکاری پہنچ سکے تو آئیے دوستو آج کی اپنی خوبصورت ویڈیو کو شروع کرتے ہیں پیارے دوستو سب سے پہلے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ حضرت علی شیر خدا نے ارشاد فرمایا مرنے کے بعد انسان کی آنکھیں کھلی کی کھلی کیوں رہ جاتی ہیں ایک مرتبہ ایک شخص حضرت علی کی خدمت میں آیا اور عرض کرنے لگا یا علی میرا ایک سوال ہے کہ موت کے وقت انسان کی آنکھیں کھلی کی کھلی کیوں رہ جاتی ہیں بس یہ کہنا تھا تو حضرت علی نے فرمایا اے شخص یاد رکھنا لوحے محفوظ پر اور جو انسان سانس لیتا ہے اس کے تحت سب کچھ لکھی ہوتی ہے اور کون کتنی مرتبہ سانس لے گا کس کا کتنی مرتبہ دل دھڑکے گا جب موت کے وقت فرشتہ موت انسان کے پاس آتا ہے روح قبض کرتا ہے تو اس وقت کچھ انسان آنکھیں کھول کر مسکراتے ہیں تو کچھ انسان موت کے ڈر سے گھبرانے لگتے ہیں انسان ملک الموت کو دیکھتا ہی رہتا ہے کہ اتنی دیر میں جتنی دھڑکنیں اور جتنی سانسیں اس کو لکھی ہوتی ہیں وہ پوری ہو جاتی ہیں اور یوں انسان کی آنکھیں کھولی کی کھولی رہ جاتی ہیں چونکہ وہ انسان ملک الموت کو دیکھتا ہی رہتا ہے اور اتنی دیر میں اس کی روح قبض ہو جاتی ہے تو پیارے دوستو یہی وہ وجوہات ہیں کہ مرنے کے بعد انسان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں دوستو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں وہ تین کام جو کسی بھی مسلمان کو نہیں کرنے چاہیے وہ تین کام بربادی لاتے ہیں غریبی لاتے ہیں پیارے دوستو حضرت علی شیر خدا ایک بار لوگوں کی اصلاح فرما رہے تھے اتنے میں حضرت علی فرمانے لگے اے لوگوں تین کام ایسے ہیں جن کے کرنے سے گھر کا رزق ختم ہو جاتا ہے مفلسی انسان کی زندگی میں آ جاتی ہے لوگوں نے پوچھا یا علی وہ تین کام کون سے ہیں حضرت علی نے فرمایا پہلا کام اے لوگوں جس گھر میں میاں اور بیوی آپس میں لڑتے ہیں تو اللہ کی رحمت اور برکت اس گھر میں داخل نہیں ہوتی اور یوں اس گھر کا رزق کم ہونے لگتا ہے اور دوسرا کام جس گھر میں صبح ہونے کے بعد دیر تک سونے کا رباج ہوتا ہے تو یوں رحمت اور برکت اور سکون کے فرشتے اس گھر سے دور رہتے ہیں اور وہ گھر تنگ دستی اور پریشانیوں میں گرفتار ہونے لگتا ہے اور تیسرا کہ جو اپنے رشتے داروں کی عزت نہیں کرتے ان کا حق ادا نہیں کرتے اور دوسرے لوگوں کی غیبت کرتے ہیں تو یہ وہ بترین عمل ہیں جس سے اللہ کے وہ فرشتے جو آسمان سے اللہ کا نور اور برکت لے کر زمین پر پھرتے ہیں وہ اس گھر کی طرف رخ نہیں کرتے اور یوں وہ گھر پریشانیوں میں گرفتار ہو جاتا ہے پیارے دوستو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ بچے پیدا ہوتے ہی کیوں رونے لگ جاتے ہیں دوستو یہ ایک ایسا سوال ہے کہ جو ہر کوئی جاننا چاہتا ہے کہ بچہ پیدا ہوتے ہی کیوں روتا ہے اس کی کیا وجہ ہے پیارے دوستو یہ بھی آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتانے والے ہیں دوستو اگر بچہ پیدا ہوتے ہی نہ رویا تو سمجھ لیں کہ آپ کے لیے بری خبر ہے کیونکہ وہ مرا ہوا ہے اور اگر بچہ پیدا ہوتے ہی رویا تو سمجھ لیں کہ آپ کے لیے خوشی کی خبر ہے یہ بچہ زندہ ہے کیونکہ پیارے دوستو بچوں کے فیفڈوں میں ایمنیوٹک فلوٹ بھرا ہوتا ہے یہ وہ پانی ہوتا ہے جو ماں کے پیٹ میں بچے کو محفوظ رکھتا ہے جو فیفڈوں میں آکسیجن کی چینجنگ میں روک بنا ہوتا ہے اسی لیے اس پانی کے فیفڈوں سے نکالنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ بچہ زور سے چھلائے بچے کے چھلانے کی وجہ سے ایمنیوٹک فلوٹ کا پانی فیفڈوں سے نکل جاتا ہے اور بچہ سانس لینے کے قابل ہو جاتا ہے اور اگر بچہ نہ روئے تو اس پانی کے فیفڈوں میں ہونے کی وجہ سے آکسیجن نہ ملنے کی وجہ سے موت بھی ہو سکتی ہے پیارے دوستو آئیے جانتے ہیں کہ اس بارے میں اسلام کیا کہتا ہے کہ بچہ پیدا ہوتے ہی کیوں روتا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ نے فرمایا ہر ایک بنی آدم جب پیدا ہوتا ہے تو پیدائش کے وقت شیطان اسے چھوتا ہے اور بچہ شیطان کے چھونے سے زور سے چلاتا ہے سوائے مریم اور ان کے بیٹے کے پیر حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ اس کی وجہ مریم کی والدہ کی دعا ہے سورہ آلہ عمران آیت نمبر چھتیس کہ اے اللہ میں مریم کو اور اس کی اولاد کو شیطان رجیم سے تیری پناہ میں دیتی ہوں اسی لیے پیارے دوستو جب بچہ پیدا ہو جائے تو فوراں اس کے کان میں ازان پڑھی جائے تاکہ شیطان کی چنگل سے بچ جائے اور اللہ کی پناہ میں آ جائے اور پیدا ہوتے ہی اللہ کا نام سن لے دوستو اب ہم آپ کو آگے بتاتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا چار چیزیں چہرے کی رونک ختم کر دیتی ہیں دوستو وہ چار چیزیں کون سی ہیں آئے آپ کو بتا دیتے ہیں دوستو آپ کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی پیارے فرمان کے بارے میں آپ کو بتانے والے ہیں جس کے بارے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جس انسان کی زندگی میں یہ چار چیزیں آ جائیں گی تو اس کے چہرے کی رونک چلی جاتی ہے اس کا چہرہ بے رونک ہو جاتا ہے اس کی زندگی سے خوشیاں جاتی رہتی ہیں تو پیارے دوستو جیسا کہ آج کل کے دور میں چل لہا ہے کہ ہر انسان اپنے چہرے کی خوبصورتی کو بڑھانا چاہتا ہے اور بے سکونی سے نجات پانا چاہتا ہے تو کیوں نہ آپ کو وہ باتیں بھی بتائی جائیں کہ جن سے اگر آپ پرہیز کریں تو آپ کا چہرہ بھی رونکدار ہو جائے گا چمکدار ہو جائے گا یعنی آپ کے چہرے پر رونک آ جائے گی خوبصورتی آ جائے گی اور آپ کو خوشیاں ہی خوشیاں ملنا شروع ہو جائیں گی پیارے دوستو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ زنا کرنے والے کے چہرے کی رونک ختم ہو جاتی ہے اور دوسرا کام ہے عزت نہیں کرنا یعنی جو انسان عزت نہیں کرتا اس کی خوشیاں جاتی رہتی ہیں اس کا عزت کرنا چاہے کسی انسان کے معاملے میں ہو یا پھر روزی کے معاملے میں ہو کسی بھی معاملے میں ہو جو شخص عزت نہ کرے اس کی خوشیاں ختم ہو جاتی ہیں اور تیسرا کام فضول کسی بات پر بحث بنائے رکھنا کسی غلط کام کو بغیر کسی خوف کے ساتھ کرنا یہ بھی خوشیوں کو ختم کر دیتا ہے اور چہرے کی رونک بھی ختم ہو جاتی ہے پیارے دوستو اکثر لوگ جب کسی کام کو کرتے ہیں تو ان کے دل میں کسی کا بھی خوف اور ڈر پیدا نہیں ہوتا ان کے لیے فرمایا گیا کہ جو کوئی ان چار چیزوں سے پرہیز کرے اس کی خوشیاں بھی برقرار رہیں گی اور اس کے چہرے پر رونک بھی بنی رہے گی اسی لیے اگر آپ بھی یہی چاہتے ہیں کہ آپ کی خوشی برقرار رہے اور چہرے کی رونک بنی رہے تو وفاداری قائم کریں کسی کے ساتھ بھی جھوٹ نہ بولیں کبھی بھی اپنی زندگی میں زنا نہ کریں حرام کام نہ کریں اگر ایسا ہوا تو آپ کے چہرے کی رونک جاتی رہے گی اور خوشیاں بھی جاتی رہے گی دوستو اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو ایک چھوٹا سا عمل بھی بتاتے ہیں جن لوگوں کے چہرے کی رونک ختم ہو چکی ہے چہرے پر داغ دھبے آ چکے ہیں اور دیکھنے والوں کو چہرہ عجیب سا فیل ہوتا ہے تو اس کے لیے آپ کو ایک عمل بھی بتا رہے ہیں دوستو آپ کو ایک گلاس میں پانی لے لینا ہے اس میں سات مرتبہ سور فاتحہ یعنی الحمد شریف پڑھنا ہے سات مرتبہ سور فاتحہ پڑھنے کے بعد آپ کو اس پانی پر پھوک مار دینی ہے اور اس پانی کو آپ نے پی لینا ہے انشاءاللہ تبارک وطالعہ آپ کے چہرے پر رونک ہی رونک آ جائے گی اور خوشیاں بھی واپس آ جائیں گی پیارے دوستو یہ عمل آپ کو پاک اور صاف پانی پر ہی کر رہا ہیں جو بھی مرد اور عورت یہ عمل کرنا چاہیں پہلے پاک اور صاف ہو جائیں پاک اور صاف ہو کر باوضو ہو کر ہی پاک صاف پانی سے یہ عمل کریں انشاءاللہ تعالی ان کے چہرے کی رونک برکرا رہے گی انشاءاللہ پھر آپ کے پاس خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید ہی آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو پسند آنے کی صورت میں لائک کرتے ہوئے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بھی ہرگز مت بھولئے گا ہم ملتے ہیں ایک اور قیمتی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ